پاکستان سمید دنیا بھر میں آج تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے عالمی دارے صحت کے مطابق تمباکو نوشی ہر سال اسی لاکھ افراد کی موت کی وجہ بن رہی ہے عالمی دارے صحت کا کہنا ہے ٹوپیکو انڈرسٹری کی جانب سے اپنی پروڈک کی فروخت کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے ان کا حدف نوجوان ہے اس طرح اس انڈسٹری میں کام کرنے والے افراد جن طبی پیچیدیوں کا شکار ہوتے ہیں اس کا اتراغ بھی ضروری ہے ماہرین کے مطابق تمباکو نوشی کے باعث ہر سال ہلاک ہونے والے اسی لاکھ افراد میں سے تقریباً 6 لاکھ افراد ایسے ہیں جو خود تمباکو نوشی پی نہیں کرتے ایسے افراد دوسروں کی تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والے دھوئے کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بعد ازہ جان لیوز ثابت ہوتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی صرف صحت کے لیے مزر نہیں بلکہ اس کی پیداوار سے اس کے بننے تک کا عمل اور اس کا استعمال محلیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں عالمی دارے صحت کے مطابق تمباکو نوشی ہر شعبہ زندگی کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہے اور یہ قربت میں اضافے جسمانی و دماغی کارکردگی کی کمی، صحت میں خرابی اور کسی جگہ کی فضائی آلودگی میں اضافے کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہیں موسیقی